ہماری کلاس میں ایکسرسائز ہے ٹین پوائنٹ فور جس کے ہم نے فرسٹ جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے کیا تھا جو ہمارا تھا تھوم سکس اور سیون تو آج ہم اپنے اس میں بھی تھوم کریں گے اور جو ہمارا ایک سم ہے جو کی یہ ہماری تھوم ہے ٹین پوائنٹ فائیو اس کے بیس پہ ہوگا تو ہم صرف اور صرف یہ تھوم اور یہ سم کریں گے باقی والے جو سم ہے وہ سلیبس سے ہٹ چکے ہیں تو ٹین پوائنٹ فور کے جو ہم نے دو تھوم کی تھی اور دو آج یہ ہماری ایک تھوم اور ایک سم ہو جائے گا تو اس میں کیا ہے تھوم ٹین پوائنٹ فائیو میں ایک سرکل دے رکھا ہے اور ایک سرکل میں کیا کہہ رکھا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی دو پوائنٹ لیتے ہیں ون سرکل پاس تو گیون نون کو لینئر پوائنٹس نون کو لینئر کا مطلب کیا ہے ایک لائن کے اوپر نہیں ہے وہ پوائنٹ اور پوائنٹ لائز اور باونڈری اور سرکل وہ جو پوائنٹ ہے وہ باونڈری اور سرکل پہ لائے کریں گے یہ ہمیں پروف کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک ہمارا سرکل ہے جس میں او کیا ہے سینٹر آب دا سرکل a and b یہ ہمارے پوائنٹ کیا ہے یہ ہے باونڈری اور سرکل تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایک ٹرینگل لیتے ہیں o a l اور o b l اس ٹرینگل کو ہم کیا کریں گے control کریں گے تو جس میں o a اور o b کیا ہے یہ کیا ہے ریڈیس ہے تو یہ ریڈیس ہوتی ہے تو کیا ہوگا یہ آپس میں equal ہوگی یہ ریڈیس کا بھی کام کریں گے اور side کا بھی کام کریں گے پھر o l یہ کیا ہے common line ہے دونوں کے بیچ میں کمر سائیڈ ہے اس والے ٹینگل میں بھی اور اس والے ٹینگل میں بھی اس کے بعد یہ ال نائنٹی ڈگری کیا ہے دونوں سائیڈ نائنٹی ڈگری ہے تو using سائیڈ اینگل سائیڈ یہ ہماری پروپٹی یوز کر کے ہم کونگرونز پروف کر دیں گے او اے ایل اور او بی ایل جو ہمارا یہ ہمارا جو ٹینگل تھے ان کو ہمیں کونگرونز پروف کر دیا ہے پھر کیا لکھیں گے سائیڈ ایس او اے ایل اور او بی ایل ہمارے پروپٹی یوز کر دیا ہے پوائنٹی اے اور بی آر ایٹ سیم ڈسٹینس وہ کیا ہے دسٹینس کیا ہوگا ان کا سیم ہوگا اور وہ کیا ہوگا پروپ او سینٹر سے سیم ڈسٹینس پر ہوگا اور کیا کریں گے باؤنڈری اوپ سرکل لائے کرے گا یہ تھا ہمارا ٹھوم ٹین پوائنٹ فائن اس کے بعد کسی ٹھوم کے بیس پر ہم کیا کریں گے ہمارا جو فورت سم ہے ٹین پوائنٹ فور ایکسرسائز کا وہ پروپ کریں گے یہ ہمارا دو سرکل ہے جن کا کیا ہے سینٹر سیم ہیں ایٹ ایٹ ای بی سی ڈی یہ کیا کریں گے ای بی سی ڈی پر انٹرسائٹ کریں گے ہمیں پروپ کیا کرنا ہے ای بی جو لائن ہے یہ ای بی لائن ہے سی ڈی لائن کے کیا ہوگا ایکول ہوگا ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ ہمارا ٹرینگل ہے یہ او بی ال اور او سی ال اس کو ہم اسی ترینگل سے اسی ترینگل سے کیا کریں گے جیسے فرسٹ او بی ال یہ ٹرینگل ہے ان کو ہم نے jongریل فرک کیا یہ او بی یہ ریڈیس ہے سمالہ سرکل کی اور یہ او سی یہ بھی کیا ہے سمالہ سرکل کی ریڈیس تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گی ایکول ہو جائیں گی او ایل یہ کیا ہے ہمارا کومن ہے تو یہ ہمارا سائیڈ گومن ہو جائے گا اور یہ کیا ہے نائٹی ڈگری کا اینگل ہے یہ ہم نے کونگرون فروف کر دیا او بی ایل اور او سی ایل جب ہم کونگرون فروف کرتے ہیں کسی بھی دو ٹرائنگلز کو تو کیا ہوگا سبھی پارس آپ اس میں کیا ہوں گے ایکول ہوں گے اس لیے بی ایل کیا ہوگا سی ایل کے ایکول آ جائے گا بی ایل جو سائیڈ ہے وہ سی ایل سائیڈ کے کیا ہوگی کونگرون جائے لی ایکول ہوگی اب ہم لیتے ہیں بڑے والا جو سرکل تھا اس کے اندر جو ٹرائنگل بنتی ہے او اے ایل ٹرائنگل او اے ایل اور او ڈی اور ایل ان ٹرائنگلز کو ہم کیا کریں گے کونگرون فروف کریں گے اس میں بھی کیا ہوگا او اے اور او ڈی یہ کیا ہماری سائیڈ کومن ہوں گی کیونکہ یہ ریڈیس آف پیکر سرکل اس کے بعد او ایل اس میں بھی کیا ہوگا ہمارا سیم ہوگا اور انڈر لائنٹی ڈگری یہ ہمارا کیا ہے اس میں سیم دے رکھا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہمارا اے ایل اور ڈی ایل یہ سائیڈ کس کے ایکول آ جاتی ہے ڈی ایل سائیڈ کے ایکول آ جاتی ہے تو اے ایل اس ایکول ٹو ڈی ایل ہو جائے گا اب یہ جو اے بھی ہے یہ پلس ہو جائے گا بی ایل کے اور ایل سی پلس ہو جائے گا c d k تو یہاں پر ہم نے پہلے کا proof کیا تھا b l اور lc کیا ہے آپ اس میں equal ہیں تو ہم اس lc کی دنگا کیا رکھیں گے ہم b l put کریں گے اب یہ b l سائٹ میں آ کے کیا ہو جائے گا minus اس سے ایک cross ہو جائے گا a b کیا ہو جائے گا c d کے equal آ جائے گا یہ ہمیں کیا کرنا تھا proof کرنا تھا تو ہمارا جو 10th chapter ہے وہ بھی complete ہوتا ہے جس میں ہم نے 4th sum کیا تھا 10.4 کا باقی والے sum آپ کے سلیبس سے ہر چکے ہیں تو ہمارا 10th chapter بھی complete ہو چکا ہے آگے تو chapters ہوں گے وہ ہم کریں گے اپنا next classes میں آج کے لئے اتنا ہے thank you ہمارے تو ہمارا bows